وخمان ورکیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر انشاءاللہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے گا جو جامعہ دعا مدارس میں ہوتی ہے نمبر دو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ مجھے بہت سے کمرس بہنوں کے آ رہے ہیں بھائیوں کے آ رہے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے رنگ صاف کرنے کے لیے اور بہت سے ایسی کمرس آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے میں نے پوری کوشش ہے کہ جو ہمیں وہ ٹپس سینڈ کریں گی وہ میں آپ کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی جو بھی آپ کے کمرس ہوکس میں جتنی بھی آپ کے کمرس ہیں وہ ہم سیف کر رہے ہیں جو جو آپ ٹپس مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ آپ کو کافی فائدہ بھی اس سے ہوگا تو آپ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراعت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتے بہت پسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ تقسیم یا جمع یا زخیرہ کرنے کی حوض جو ہے وہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں دل کے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والوں میں سے ہے سبحان اللہ آپ سب بھی سبحان اللہ کریں حدیث سننے سے پہلے دروشیف ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو آپ ضرور ہمارے چینل پر آ کر کمرس بھی کر سکتے ہیں ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی میری بہت دور سے اسٹیلیا سے میری ایک بہن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیاروں کو جن سے ہم بہت پیار کر چکے ہیں ہم سے وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو منعیا کیسے جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو جانے سے کی وجہ سے تو اب تک میری ان کی صلاح نہیں ہوئی کم پانچ منت ہو گئے ہیں تو آج انہی کے لئے فوراں حاضر کرنے والا آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں ناراض ٹھیک ہے جو طالب اور مطلوب ٹھیک ہے دونوں میں سے وہ یہ وظیفہ کریں معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر یہ دعا کریں اور ساری زندگی آپ سے محبت کریں پیار کریں عظمودہ عمل ہے صرف چند دنوں کا سات دن تین دن سات دن کے اندر آپ کو بہت سے افرق محسوس ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے اتوار والے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتوار والے دن کریں اور پیر والے دن یہ دو دن ہے اتوار والے دن آپ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے مغریب سے پہلے کر سکتے ہیں مغریب کے بعد کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں عشاء میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفوں کی اپنی ایک طاقت ہے اپنی ایک رحمت ہے ڈاکٹروں کے پاس پر چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کسی کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے ہم دعا کر رہے ہیں آپ اللہ پر توکل رکھیں میں بھی یہ کہتی ہوں کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ اپنی رب پر توکل کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وظیفوں سے اللہ کے ذکر و ذکرات سے تو ولی بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک نے کہتا ہے میرے بندے نرم نرم بستروں کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کیا کریں گے تو آج وہی وقت ہے اللہ کے ہم بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی کے گھر بنائے اور مٹی کے گھر توڑ دیئے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی پیاری پیاری اسی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لئے تو وظیفہ یہ ہے اتوار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس وظیفے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ یارحیم کا ذکر آپ نے کرنا ہے یارحمن یارحیم دونوں میں سے آپ کوئی بھی لفظ کا مطلب کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے کہا کرنا ہے اتر لے لینا ہے خوشبو لے لینا ہے آپ نے خوشبو لے لینا ہے خوشبو کے اوپر ہی دم کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے خوشبو لے گئے اس کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد انجیکشن ہی ہوتا سرنگ اس میں سے نکال گئے وہ پرفیوم کرنا ڈالیں یا تو آپ وہ پرفیوم گفٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ لگائیں گے میں کہتی ہوں ایک دفعہ بس خوشبو سونگنے کی دیر ہے وہ آپ کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چل جائیں گے نمبر دو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آکے دروشیو کے ساتھ دم کرنا ہے اتر کے اوپر اتر کے اوپر ٹھیک ہے نا اسینشن آئل جو ان سے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دم کر کے تو وہ سرینج ہوتی ہے انجیکشن انجیکشن سے آپ نے اس اتر کو بھر کے نا تو آپ نے جو پرفیومز ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے گا پرفیوم کے اوپر جب آپ ڈھکن اٹھاتے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے وہاں سے انجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں پرفیوم وہی لئے جس کے اندر وہ انٹر والا مطلبی سسٹم ہو اکثر آج کل تو ایسے ایکسپینسیو بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پرفیوم کا کیپ کھولو تو وہ اوپن نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آرام سے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے وہ اگر گفٹ کر سکتے ہیں اپنی پیاروں کو وہ ان کو دے دیں تو دیکھے گا وہ آپ سے بولنا چاہئے کسی مقصد کے لئے آپ کے حسبر ناراض ہیں آپ کے کوئی رزیز رکاری ناراض ہے کوئی آپ کے جانے پر ہے اچھا ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے تصور بنالیں تھوڑے دیر اس کا نام لیں اس کو یاد کریں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں یار رحمان یار رحیم پڑھتے رہیں دونوں لفظ پڑھ لیں تو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو غیبی مطلب کے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے اس بہن کے لئے اس بھائی کے لئے کیا ہے کہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے تو یہ واپس میرے پاس پلٹ آئے یقین مانیں گیارہ دن بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر جتنی آپ کی طاقت وظیفے اثر رکھتے ہیں تب جب بلندی ہوتی ہے آپ کی اندر دیکھیں میں آپ کے لئے وظیفہ کر دوں ٹھیک ہے لیکن اتنی دڑپ مجھے نہیں ہوگی جتنی دڑپ آپ کے اندر موجود ہوگی بس دڑپ سے ہی وظیفے کامیاب ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کی دڑپ اور طاقت سے ہی وظیفوں کے اندر محبت غضب پیدا ہوتا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے جو جانے والے ہیں جو آپ کو پیار کرتے تھے آپ سے دور ہو گیا وہ واپس آ جائیں گے چھوٹا سا یہ وظیفہ یہ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے اگر ان کو توفے میں دے سکتے ہیں تو پرفیوم میں استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ استخدار کروائیں چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں اجازت دے اپنا خیال دیکھے گا دھو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں اور ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں خواب میں نجازت اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سامب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدی گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدخسمی ہو جانا میدے میں درد اور مطلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد لینا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کوئی تکلیف کو مچنا نزلہ زکوام نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کی بند ہو جائے اور پوری جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھونتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری کوئی کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سکرائب کیونکہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گبرہت ہوتی ہے در ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگتا تھی آزام سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزام کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پر پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد و پتیف انہوں آنکھوں کے آنکھ جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہے ہیں یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاریش ہے جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھلکور مدد کر سکے گی اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بتاک ہوتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع تھے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا کو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو ریچت سے بجاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ام کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکر کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پہ آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ